الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ احسان یاد کرنے والے لوگوں کی جماعت تھے حضرات اسلام ہندوستان کی سرزمین پر جس ذاتے والا صفات کی محنت اور مسائی جمیلہ سے خوب تیزی کے ساتھ پھیلا اسی کو ہم آتائی رسول کہتے ہیں غاجہ غاجگاں کہتے ہیں آفتاب چشتیت کہتے ہیں امیر مملکت عشق کہتے ہیں سفیر سلطنت اولیاء کہتے ہیں سرکار مہین الدین چشتی اجمیری پہیشتی بھی کہتے ہیں میں حضرت والا کی ذات پر گفتگو کروں اس سے پیشتر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ ایک پر اور پوری زندگی کے ساتھ بولو یا حبیب اللہ اسلام میرا مذہب ہے اور مجھ کو اپنے مذہب پر ناز ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت اپنی مکمل کالیمات کے ساتھ پوری دنیا کو جو امن و شانتی دے سکتا ہے اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہے جہاں اسلام ہے وہاں امن ہے جہاں اسلام ہے وہاں سکون ہے جہاں اسلام ہے وہاں پیار ہے اسلام اپنے عشق کی بنیاد پر اسلام دعوت امن کی بنیاد پر اسلام پیام سلامتی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ دنیا کا کوئی مذہب اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیل سکا اے اسلام آخر تجھ میں وہ کیا کمال ہے اے اسلام آخر وہ تجھ میں کیا خوبی ہے اے اسلام آخر تیرا وہ جزوے اصلی کیا ہے جس جزوے اصلی کی بنیاد پر تو جدھر بھی گیا تیرے گھوڑوں کے قدموں کی چاپ کے اڑتے ہوئے گرد و غبار کو انسانیت نے اپنی پیشانی کا جھومر بنیا اے اسلام تجھ میں آخر وہ کون سا جوہر اصلی ہے جس جوہر اصلی کی بنیاد پر جب تیرے دیوانوں کے گھوڑوں نے سمندر کی لہروں پر پانی قدم رکھا سمندر کی لہروں کو پسینہ آگیا کوئی بات تو ہوگی یہی پر رکھ کر ایک دوسرا رخ دکھلاتا ہوں شاید میری بات آپ کو تلخے لگے یا دور تک سمجھ میں نہیں آئے مگر جب میری پوری بات آپ تک پہنچے گی آپ مسکراہٹوں کے ساتھ میری گفتگو کو اپنی شماعت کے گلے کا تعویز بنائیں گے پورا مجمع مسکراہٹر ایک بار اور زندگی کے ساتھ بولے سبحان اللہ جو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً سب محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا غریب نواز اور بلا نواز سے کہو یا غریب نواز دربنگا کی سرزمین ہے علم و عدب کی سرزمین ہے نوجوان نسلوں کے شہروں کی لکیریں بھی بول نہیں ہیں کہ میری زندگی کا اس وقت کا سفر علم کے حصول کی طرف کوشہ ہے میں اسے جوانوں کو بھی آج اپنی گفتگو کے پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے تحلنے کی اجازت دوں گا جو بزرگوں کی جماعت ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اپنی سماعتوں کے جہاز کو میری خطابت کے رنوے پر تھوڑی دیر کے لیے دولنے کی اجازت دے دیں تو وہ جو چاہوں گا سرکار غریب نواز کے تعلق سے یہ پر روگ رام ہے اے اسلام تو اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا کل آج جتنے مدرسے ہیں کل اتنے مدرسے نہیں تھے آج مولویوں کی جتنی بھیڑھیں کل اتنی بھیڑھ نہیں تھی آج قدم قدم پر اصلی اور نقلی خانقاہوں کی امارتیں کھڑی ہیں کل اتنی خانقاہیں نہیں تھی آج اصلی صوفیوں کی تعداد کم نقلی صوفیوں کی تعداد زیادہ ہے پہلے اتنے صوفی نہیں تھی آج جتنی کتابیں ہیں پہلے اتنی کتابیں نہیں تھی آج جتنی لائبریریاں ہیں کل اتنی لائبریریاں نہیں تھی آج جتنی تھیوریز ہیں کل اتنی تھیوریز نہیں تھی مگر اسلام تو اس وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا کل تو تین سو تیرہ کی صورت میں بن کر چلا مگر تین سو تیرہ دیوانوں کے کردار کے پانی کی لہروں میں وہ طاقت تھی کہ چائنہ کی سرزمین پر کوئی تلوار نہیں پہنچی مگر اسلام پہنچ گیا اے اسلام آخر وہ کونسی تیری بات تھی جس بات کی بنیاد پر افریقہ کے سہراؤں کے پتوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اپنے سینے میں اتار لیا تھا اے اسلام وہ کونسی بات تھی جس کی بنیاد پر بیت المقدس کی تاریخی امارتوں نے پھر سسدائے مستانہ حضرت عمر کی صورت میں قبول کیا تھا کس تو بات ہوگی اب اور قریب آئیے آج سب کچھ ہے مگر وہ کونسی چیز کھو گئی ہے جس کی بنیاد پر ہم دباہ ہو رہے ہیں پوری دنیا متحدہ طاقت بن کر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے پھر بھی ہم اسلام کی اس چیز کو کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں جس چیز کو نکال کر پھر سہم تاریخ کے باب میں ایک نئے انقلاب کی کہانی کا انوان لکھ سکتے ہیں اگر غور کریں گے آپ تو صرف آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے علم ہے مگر علم کے ساتھ غرور کی پگڑیاں چل رہی ہیں آج ہمارے ساتھ نعرے تشفف ہے مگر تشفف کے نعروں میں مادیت کی بھیڑ چل رہی ہے آج کے طور میں مسجدوں کے مینارے ہیں مگر میناروں کی بلندیا اللہ اکبر کے ساتھ ستھ جارت کی منڈیوں میں دوڑا رہی ہیں آج کے طور میں لائبریریز موجود ہیں مگر لائبریری کی کتابوں میں مادیت کی ایک پھیلیوی تاریخ نظر آ رہی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج پیروں کو بھی اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے آج مولویوں کو بھی اپنے کردار کے اندر جھاک کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے آج خطیبوں کو بھی اپنی خطابت کے سولہ سامانی میں وہ شبنمی پیغام کا حصہ لینا چاہیے آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ جزالی نہ رہی بائی سے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبہ شیری نہ رہی شیری مقالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہے کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصابِ حجازی نہ رہے آج ہم سے جو چیز چھوٹ گئی ہے وہ سجدے نہیں ہیں کل اتنے سجدے نہیں تھے جتنے سجدے آج ہیں کل اتنی نمازیں نہیں تھی جتنی نمازیں آج ہیں کل اتنے مسلے نہیں تھے جتنے مسلے آج ہیں آج ایک ایک شہر میں بیس بیس مسجدوں کی بنیادیں ڈالی گئی ہیں اور مسجدوں نے دیکھتے بنیاد نے دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے فرش کے گرد و غبار سے اپنا رشتہ توڑ کر آسبان کی بلندیوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ایک ایک شہر میں اتنی اتنی مسجدیں پتنا چلے جاؤ وہی حال تربنگا میں دیکھو وہی حال دلی پہنچو وہی حال پاکستان پہنچو وہی حال عرب کی وادیوں میں چلو وہی حال مگر کیا بات ہے کہ ہم نے جو کل افریقہ میں ازانیں دی تھی اس ازان کا تیور آج نہیں ملتا آخر نمازیں تو ہیں مگر کامیابی کیوں نہیں سجدے تو ہیں مگر کامیابی کیوں نہیں روکو تو ہے مگر کامیابی کیوں نہیں سبحانہ رب العالی کی تلاوت تو ہے مگر کامیابی کیوں نہیں سبحانہ رب العظیم کے کے نظرانے تو ہیں مگر کامیابی کیوں نہیں اے اسلام تُو کیسے چلا اے اسلام کیا تیروں کی بنیاد پر تُو چلا اے اسلام کیا تُو تلواروں کی بنیاد پر چلا اے اسلام کیا تُو گھوڑوں کے تابوں کی تعداد کی بنیاد پر چلا تو اسلام کے ذرنگار چہرے نے تھوڑی سی مظلومیت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے ماضی کے کارناموں کو پیش کرتے ہوئے پوری دنیا سنیت اور دنیا اسلام کے متوالوں کو آواز دیا اے میرے ناتان بیٹو اگر ہم تلواروں کی بنیاب پر چلتے تو امریکہ کا تو مجھے کب کا برباد کر چکا ہوتا اگر ہم لیسوں کی نوک کی بنیاب پر چلے ہوئے ہوتے تو بریطانیہ کے ٹینک نے ہمیں کب کا برباد کر دیا ہوتا اے اسلام کے بیٹو اگر ہم گھوڑوں کی بنیاب پر چلے ہوتے تو چائینہ کے ٹینک نے ہمیں کب کا تباہ کر دیا ہوتا اسلام گھوڑوں کے ٹاپوں کی بنیاب پر نہیں چلا ہے اسلام تلواروں کی نوک کی بنیاب پر نہیں چلا ہے اسلام لیسوں کی آنی کی بنیاب پر نہیں چلا ہے بلکہ اسلام مصطفیٰ کے کردار کی بنیاب پر چلا ہے اسلام مصطفیٰ کے اطوار کی پھلیاں پر چلا ہے ضرورت ہے کہ پھر سے ہم اہد ماضی کی اسی ترنکار تاریخ کے حصے کو اپنے کردار کی زمین کا پرک رفتار گھوڑا بنا دے جس دن ہم اس گھوڑے کو اپنے اندر سے اپنے اندر سمولیں گے تو تاریخ پھر سے کہے گی دشتے تو دشتے ہیں کریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دولہ دیئے گھوڑے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت احسن اقبال کر طبیقہ استقبال کرے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ ترنم خواجہ غریب نواز کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت تشریف رکھیں بیٹ جائیے بیٹ جاؤ بابو مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ پورا مجمع کسی کا ہاتھ رکا نہیں رہے پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ بولے یا رسول اللہ آؤ ہم درہ کردار کو تلاش کرے میں نہیں چاہوں گا کہ اس اپنی موضوعاتی گفتگو کو فلسفیاتی رنگیں دیکھ کر آپ کے ذہن و فکرے پر بوچ کا سامان بن سکو آئیے اسٹیٹ درائیف کے ساتھ ہم آگے بڑھیں آقا کے کردار کی ایک کتاب اور کتاب کے ایک پنے کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں حضرت اکمل کوسر کی پاکیزہ دعائیں انٹرنیشنل شہرتی آفتہ شائر میرے بڑے بھائی حضرت اصد اقبال اپنے ترنم اور اپنی فکرے کے پاکیزہ مشرن کے ساتھ شہزادہ شیروعدب کی صورت میں ممبر نور پر جلوہ گر ہے آپ ان کو دیکھئے نقیب اہل سنت شہزادہ شیروعدب حضرت کفیل امبر جنہوں نے مختصر سی متت میں کشمیر سے لے کر کنیہ کماری تک مطورہ سے لے کر منالی تک اور بنگال کی خالی سے دلی کی رال دھانی تک اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے کہ اس سفر کو اگر ہم اپنے لفظوں میں سمیتنا چاہے تو پوری ایک کتاب بن جائے پورا مجمعہ دخا کر بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے اسلام تیرا وہ کردار کیا تھا جس کردار کی بنیاد پر تو مکہ کی سرحد سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان تیرے قدموں کے گردوں غبار بن کر مسکرانے لگا اے اسلام تو مدینہ کی وادیوں کو چوب کر مستی اور نزاکت کے کونسی اسلحے کے ساتھ چلا تھا کہ گردنے تو نہیں گٹی مگر لوگوں کے دل تمہارے ہو گئے تھے اے اسلام آقی تیرے خمیر میں میرے رسول کے کردار کے دامن میں امن و شانتی کے وہ کونسے چراغ شپے ہوئے تھے جس چراغ کی روشنی نے تبھے پوری دنیا میں مسکراتا ہوا چہرہ بنا دیا تھا اگر آپ غور کریں گے تو آقا کے کردار کی تاریخ ملے گی خانقاہوں سے کہو وہ بھی رسول کے کردار کو پھر سے عملی کردار میں لے کر آئے پیروں سے کہو وہ بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے مولویوں سے کہو وہ بھی اپنے مکتب سے نکل کر ترہ فیضان نظر کے جلووں کا استعمال کرے دکٹروں سے کہو وہ بھی اپنی دنیا سے نکلے سفیروں سے کہو وہ بھی اپنی دنیا سے نکلے اس لیے کہ یہ وہ ناسک دور ہے کہ جس ناسک دور میں اگر ہم نے غیر ضروری بحیثوں میں اپنا وقت کھپا دیا اگر ہم پتے رہے مسئلوں کے نام پر فروئی معاملات کی بنیاد پر تو تاریخ نے ہمیں ایک بار سمجھایا ہے کہ تم اگر دریائے دجلہ کے کنارے پانی اور مسواق کی قسموں پر بحث کرو گے تو پانی تو رہ جائے گا مگر تم نہیں رہ پاؤ گے مسواق تو رہ جائے گا مگر تم نہیں رہو گے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر پانی کی قسموں پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہلاقوں کے فطلوں سے لڑائی لڑے چنگیز کے فطلے سے لڑائی لڑے اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کریں پر نہ یاد رکھو اگر تم نے کردار کو اپنے وجود میں نہیں بسایا تو نہ تیری خانقہ رہ پائے گی نہ میرا مدرسہ رہ پائے گا نہ تیری مسجدیں رہ پائیں گی نہ میرا مکر رہ پائے گا نہ رہے تکبیر رہ محبت کے ساتھ اس طریقے سے مردہ دل ہو کر کے تقریر سن رہے ہیں رہ دربھنگا کا کم سے کم تھوڑا کو لحاظ رکھیں خیال پورا مجمع مسکرات کے بولے سبحان اللہ جن کو مسکرانا آتا ہے وہ مسکرائی جن کو نہیں مسکرانا آتا مجھ کو کوئی ٹینشن نہیں اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ اگر تم نے یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ سرکار مسکراتے تھے تو مسکرانا بھی سواب ہو جاتا ہے اس لئے پورا مجمع مسکرا کر بولے سبحان اللہ اب ذرا کردار کی ایک تاریخ دیکھئے اب میری گفتگو سے آپ ان چیزوں کو نکالیے کہ اسلام کیسے پھیلا اسلام کیسے چلا اسلام کیسے آگے بڑھا اسلام کا وہ main ingredient power کیا تھا ہمیں ان اس چیز کو لینا ہوگا آقا کے کردار کی ایک کہانی سناتا ہوں چلوں گا میں مدینے سے اور عرب کی راہوں سے چل کر میں ہندوستان کی سرحد و سیمہ میں اپنے بزرگوں کو یاد کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون سا جوہر تھا جس کی بنیاد پر اسلام پھیل گیا جس کی بنیاد پر لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دامن کرم میں شامل ہوتے چلے گئے حضرت حضرت اقبال کی پاکیزہ دعاوں کو لیتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا زندگی کے ساتھ اسلام کا کردار دیکھئے مدین آقا کا کردار دیکھئے مصطفیٰ جان رحمت نے فاران کی چوٹی سے چالیس سال کی پاکیزہ عمر شریف میں اعلان حق کیا چالیس سال مصطفیٰ خاموش رہے کچھ نہیں بولے مصطفیٰ مکہ کی سرحد و سیما میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا جو اندھیرہ جا رہا تھا اجالہ آ رہا تھا آمنہ کے شکم ناس سے دنیا میں ظاہر ہوا چالیس سال تک مکہ میں رہا وہ بچہ بچپن سے لے کر لڑکپن لڑکپن سے لے کر پاچیس پچیس سال کی گبرو کڑیل جوانی پچیس سال کی گبرو کڑیل جوانی میں سیدہ خدیجہ سے شادی کا پاکیزہ دیور اور چالیس سال تک مصطفیٰ کا یہ سفر کیسا سفر رہا دنیا میں تاریخ کے پنگنے کی ایک سطرے کا ایک لفظ بھی تم مجھے نہیں دکھلا سکتے ہو جس سے یہ نکل کر آئے کہ چالیس سال کے اندر مصطفیٰ نے کسی کی طرف املیوں کا اشارہ بھی کیا ہو مارنا تو دور کی بات ہے املیوں کا اشارہ تک نہیں کیا یہ ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت کی زندگی چالیس سال تک مصطفیٰ چھپ رہے چالیس سال تک مصطفیٰ چھپ رہے مکہ بولتا رہا محمد کا جواب نہیں محمد کا جواب نہیں محمد کا جواب نہیں محمد کا جواب نہیں محمد کا بچپن لا جواب محمد کا لڑکپن لا جواب پچیس سال کی گبرو کریل جوانی میں سیدہ خدیجہ کبرا سے شادی کا تیور لا جواب چالیس سال تک مصطفیٰ کی زندگی اعلان نبویت سے پہلے والی زندگی اتنی کامیاب ہے کہ جمالی کو بریلی شریف پہنچ کر آقائے شیر و سخن امام الکلام کے کلام الامام کے بیعات سے کچھ شیر چورا کر نہیں بلکہ قسم فیض کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے آنگل میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا بچپن کیسا تھا مصطفیٰ کا لڑکپن کیسا تھا مصطفیٰ کا جوانی کیسی تھی مصطفیٰ کی بریلی کے حصال الہند نے سبحان اردو عطب میں مصطفیٰ کے عشق کا لباس دنیا کو اس طرح دیا تھا اس طرح پیش کیا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گول زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفیٰ ایب تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سو خلیص پہ کر دیا خالق کا بندہ خلقے کا مولا کہوں تجھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خود آیا یہی بولے صدرہ والے جمعنے جہاں کہ تھالے سبھی مینے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا بریلی کے اردو شائر امام وقت کے شیر و سخن کو اپنی عقیدتوں کے کہ ٹیبل پر گلدست عشق بنا کر سجانے والو اسلام کے بیٹو طرف فارسی زبان پر شفر کرو تو اس طریقے سے آواز آئی آفا کہا کر دیدہ ہم مہرے بوتا برزیدہ ہم بسیار خوبا دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری یا صاحب الجمال و یا صاحب القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد دور القمر لا جن کے نتنے او کما کان حق ہوں پاپس خدا بزرگ توی قصہ مقتصر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جلسہِ غریب نماز فیضانِ سرکار بابو حضور علماءِ اہلِ سنت پورا مجمعات اٹھا کر بولے یا رسول اللہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں اور مجھ کو ان سے کوئی شکایت نہیں مگر اگر ہاتھ ہیں تو یہ یزید کی بیعت کے لیے نہیں ہوتتے ہیں مگر اسلام کے لیے کتانا بھی جانتے ہیں پورا مجمعات اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اور جن لگا کر بولو یا حبیب اللہ اور پوری قیمج سے بولو یا نبی اللہ توجہ چاہوں اسلام چالیس سال مصطفیٰ چھپ رہے دنیا انسانیت کے خطیبِ آزم آج خطیبِ فاران بن کر چالیس سال میں پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہیں پتھروں کی پوجہ مت کرو لات کی پوجہ مت کرو منات کی پوجہ مت کرو عزت کی پوجہ مت کرو یعوب کی پوجہ مت کرو یعوز کی پوجہ مت کرو نصرے کی پوجہ مت کرو لاتو ہوبل کی پوجہ مت کرو چالیس سال تک نبی چپ رہے سب بولتے رہے جواب نہیں مصطفیٰ کا اور جب سچی بات کہی چالیس سال تک نبی کا کوئی مخالف نہیں اور صرف ایک نعرہ دیا تو آج کوئی موافق نہیں اگر مشکرا کر بولو سبحان اللہ تو میں آپ کو اور بتا ہوں چالیس سال تک نبی کا کوئی مخالف نہیں علامہ تحسین صاحب قبلہ شہزادہ حافظ احادیث کسیرہ تشریف رکھتے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے خلوص اور اخلاص کے موتیوں نے میرے دل کے دسترخان پر بڑی خواہ جگہ بنائی ہے وہ تشریف رکھتے ہیں محبت کے ساتھ بولو مسکرا کر سبحان اللہ تو میں جو چالیس سال تک مصطفیٰ چک کوئی مخالف نہیں اور سچی بات کہی تو کوئی موافق نہیں سب دشمن سب دشمن سب دشمن ابو جہلے کی پوری ٹیم آگئی چچا حضرت ابو تالیب کے پاس ابو تالیب ارے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ تیرے محمد کو کیا ہو گیا مجھے میں احساس ہے کہ داغ یتیمی نے ممکن ہے کہ محمد کو احساس سے کم طریقہ شکار کر دیا ہو غربت تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ رہی فقر و فاقہ اور افلاس کے بستر پر تیرا محمد سوتا رہا مگر ابو تالیب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کس نئے مذہب کی بات کر رہا ہے وہ کیوں میرے پرانے مذہب کے خلاف جنگ کا بگل بجا رہا ہے وہ اسے جو کرنا ہے کرے میرے مذہب کے خلاف تو نہیں بولے ابو چہلے کی پوری ٹیم قیادت ابو چہلے کی قیادت میں پوری ٹیم آئی چلی گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد عرب کا ماہ تمام آیا برادری اگر سعیوگ نہیں دے تو کامیابی کہاں سے ملے گی پوری دنیا میں برادری وات کا نعرہ دیا جا رہا ہے پتہ نہیں میری قوم کب سمجھے گی جسی دن میری قوم سمجھ گئی اسی دن فتنے ختم ہو جائے گا اسی دن اختلاف کی اوچی اختلاف کے دیوارے کہاں تو بھی ہم اتحاد کے پتھروں سے توڑ سکتے ہیں ہم کب بیدار ہوں گے اتحاد پیدا کرو اتحاد پیدا کرو پتلا دبلہ سنگل چیچز کا وجود ہوں مگر بھدرگوں کے کرم سے بڑا پڑا لکھا نہیں ہوں مگر اندر سے بول ہوں اس لئے مسکرہ کے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ توجہ چاہوں چالیس سال چپ رہے کیا سچی اور اچھی بات کہی تھی مصطفیٰ نے سب مخالف ہو گئے ابو جیلے کی ٹیم آئی ابو طالب کو کہہ کر چلی گئی سرکار آئے چچا کی آنکھوں میں آنسو مصطفیٰ نے دیکھا چچا آنکھوں میں آسو کیوں کہتے ہیں بھتیجے اپنے چچا کے بوجھ پر اتنا بوجھ مت لا دو اپنے چچا کے کاندھے پر اتنا بوجھ مت لا دو جو اٹھا نہیں سکے مصطفیٰ نے گویا خاموشی میں ایک کہانی ایک لائن کی سنائی ہوگی آپ کیوں بوجھ اٹھائیں گے میں ہوں نا آپ کیوں بوجھ اٹھائیں گے میں ہوں نا نہیں محمد اس بوش کی بات نہیں کر رہا ہو آئے تھے عرب کے لوگ آئے تھے قریش کے سر برا اُردہ چہرے اور کہہ رہے تھے محمد کو کیا چاہیے جوانو سنو جوانو سنو محمد کو کیا چاہیے اگر تیرا بھتیجہ محمد اپنے نئے مذہب کے پرچار سے رکھنے کی وجہ کر یہ چاہتا ہے کہ عرب کی سب سے حسین عورت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا جائے یا دولت کا امبار اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے تو ہم تیرے محمد تیرے بھتیجے کے قدموں میں عرب کی حسین ترین عورت کو لاکر رکھ دیں گے یا دولت کی بھیڑ لگا دیں گے مگر کہہ تیرا بھتیجہ محمد کیا چاہتا ہے اے بھتیجے میں کیا جواب دوں قربان جاؤ آقا کے جواب پر جب تک پورا مجمر ہی بولے گا میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا اسی طرح رہے گا آقا نے فرمایا چچا کہہ دیجئے ان عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو مجھے عورت اور دولت دکھنا کر میرے مشن سے نہیں ہٹا سکتے یہ لوگ اگر تاریخی جملہ نوٹ کرو اور ایک دائی عظیمتوں کی کن راہوں سے گزرتا ہے تب اس کو مقصد میں کامیابی ملتی ہے مصطفیٰ کی زندگی کے اس پہلو کو آپ سے مات کرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا کہیں دیجئے یہ عورت کیا چیز ہے اور یہ دولت کیا چیز ہے اگر محمد کے ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دیا جائے تو آپ کا بھتیجہ محمد ایسے ایسے سورج اور چاند کو ٹھپرا دے گا مگر خدا کا لایہ دین نہیں چھو سکتا ہے اے تکویر نارے رسالت عظیمتوں کی راہ کا ایسا مسافر مشقتوں کی راہ کا ایسا مسافر مسائب و عظمات کی راہ کا ایسا مسافر بلیات کی راہوں کا ایسا مسافر کہ چاند بھی ملے تو ٹھکرا دوں سورج بھی ملے تو ٹھکرا دوں مگر اللہ کا لایہ ہوا دین میں چھوڑ نہیں سکتا میں پھیلاتا رہوں گا میں پھیلاتا رہوں گا آئیے عظیمتوں کے اسی عظیم ترین مسافر کی کہانی میں کردار کا ایک دوسرا رخ دیکھیں جس کردار نے اسلام کو عرب کی وادیوں سے نکالتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلاتا دیا وہ ہے کردار ایک کہانی مختصر میں سناتا ہوں مختصر میں اب پھر وقت زیادہ نہیں ہے اس کہانی کے ساتھ میں ہندوستان کی سرحد میں آؤں گا ملائزہ فرمائیے میرے آقا ہے ایک بڑھیا ہے سر پر بوجھ ہے بڑھیا سر پر بوجھ لیے چل رہی ہے بوجھ کی طاقت زیادہ بڑھیا کمزور اگر بوجھ سنبھالنا چاہتی ہے بڑھیا پاؤں لڑکھڑاتے ہیں اگر لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کو سنبھالنا چاہتی ہے بوجھ کے گرنے کا ڈر ہے ایسے موقع پر دور سے دیکھ لیا عبداللہ کے جگر گوشے نے دیکھ لیا عبدالمتلیق کے پوتے نے تیس قدموں سے آئے کہا اممہ یہ بوجھ لاؤ میرے سر پر دے دو عرب کا درر یتین عبدالمتلیق کا پوتا ساری دنیا حسن کا شہنشاہ محمد عربی نے اپنے اپنے سر پر وہ بوجھ لیا چلتے رہے راستے میں ضعیفہ سے بات ہوتی رہی بات ہوتی رہی مصطفیٰ فرماتے ہیں اوہ ضعیفہ کہاں جا رہی ہو بوجھ زیادہ ہے تیری صلاحیت کم ہے مگر تیرے سروں پر لدے ہوئے بوجھ کا سائز بول رہا ہے کہ تُو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو ہمیشہ کے لیے مکہ کو خیر بات کہہ رہی ہو کیا تکلیف ہو گئی تمہیں مکہ میں کیا پریشانی ہو گئی تمہیں مکہ میں کیوں مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو ضعیفہ کہتی ہے ہاں جوان تُو نے بلکل صحیح سمجھا میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو اب مکہ لاؤڈ کر آنے کا ارادہ نہیں ہے کیوں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو پوری دنیا کے لوگ مکہ میں آنا چاہتے ہیں تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وہ عورت کہتی ہے سنا ہے کہ محمد ایک جوان ہے سنا ہے قبیلہ بنی حاشم کا ایک بیٹا ہے سنا ہے عبد المطلیب کا ایک بوتا ہے جو ایک نئے مذہب کے ساتھ چلوا گر ہوا ہے ایک نئے دین کی بات کرتا ہے ایک نئے دھرم کی بات کرتا ہے ایک نئی تحریک اور نئی سوچ کے ساتھ وہ عرب میں ایک نئے انقلاب کا دائی بننا چاہتا ہے میرے معبودان کے خلاب اس نے تحریکیں چھیل رکھی ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس محمد کی زبان میں جاتو ہے اگر کوئی اس کی بولی سن لے تو وہ محمد کا ہو جاتا ہے اگر کوئی محمد کو دیکھ لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اس لیے میں پرانے مذہب پر جینا چاہتی ہوں میں اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ نہ محمد کو دیکھوں گی نہ محمد کی بن سکوں گی نہ محمد کی بات سنوں گی نہ محمد کی ہو سکوں گی میں اسی لیے چھوڑ کر مت کے جا رہی ہوں پورے سفر میں تورانے گفتگو مصطفیٰ جانے رحمت نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد وہی ہوں کہاں جا رہی ہو تم کیوں جا رہی ہو تم لوٹ جاؤ تم سابان اٹھا کر مصطفیٰ چلتے رہے ضعیفہ کی بات سن سن کر مسکراتے رہے ایک مقام پر بڑھیا کہتی ہے اب لاؤ یہ بوجھ میرے سر پر لات دو میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ مقام قریب ہے محمد عربی نے بوجھ اٹھایا دینا ہی چاہتے تھے سر پر وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ جب آپ بیٹھ تو جاؤ میں بھی سستالوں تھوڑی دیر ایک نیا تم میرے ساتھ آ جائے ایک نئی طاقت میرے ساتھ آ جائے اور اس کے بعد پھر سے میں اٹھ کر چلوں گی کچھ طاقت کے ساتھ بوجھ اٹھا سکوں گی بیٹھ گئے مصطفیٰ وہ ضعیفہ بھی بیٹھ گئی ضعیفہ اچانک کہتی ہے تم اتنے اچھے آدمی ہو دور کی مگر میں نے تمہارا نام تک نہیں پوچھا میں نے تمہارا قبیلہ نہیں پوچھا تم کس خاندان کے ہو تمہارا نام کیا ہے اس لیے کہ جب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں کے لوگ مجھ سے کہیں گے مکہ چھوڑ کر کیوں چلی آئی تو جہاں میں مکہ میں اس نوجوان کے تعلق سے جو ایک نئے مذہب کا پرچارک بن کر آیا ہے جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے اس جوان کی برائی کروں گی وہی میں اپنے مکہ کی لاج بچاؤں گی کہ تیری تعریف کروں گی کہ جہاں مکہ میں ایک جوان وہ ہے جو لات کے خلاف تحریک لے کر آیا ہے منات کے خلاف تحریک لے کر آیا ہے پتھر کے معبودوں کے خلاف ایک نیا آہنگ لے کر آیا ہے وہی تو جیسے جوان کی تعریف بھی تو کروں گی ایک ایسا جوان ہے جو غریبوں کی مدد کیا کرتا ہے ایک ایسا جوان ہے جو مجبوروں کا سہارہ بن جاتا ہے ایک ایسا جوان بھی ہے جس میں مجھ جیسی کمزور ضعیفہ کے بھاری بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھا کر میرا راستہ آسان کیا تھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تاکہ میں اس قبیلے میں بتا سکوں اب مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے نبوت پر مسکراہٹوں کی پاکیزیں لکیرے لکیرے ہوائدہ ہوئیں اور مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اما تم جس محمد عربی سے بھاگ رہی ہو جس کی آواز میں جاتو ہے جس کے چہرے میں نزاکت ہے جس کے آنکھوں میں جاسبیت ہے جو ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے تم جس مذہب کے پرچارک کے خلاف بھاگ رہی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں ہے یہی محمد ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے یہی محمد ہے جو تیرے سفر کو آسان کر رہا ہے اتنا سننا تھا اور محبت سے اور محبت سے اور محبت سے تمہیں کربلہ کے شہیدوں کے لہو کا واسطہ ہے پوری زندگی ہاتھ اٹھا کے بولو پوری زندگی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مصطفیٰ کہتے ہیں میں ہی وہی ہوں میں وہی ہوں بڑھیا دیکھتی رہ گئی دیکھتی رہ گئی دیکھتی رہ گئی جو تجھے چومے چومتا رہ جائے اور پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے اور یہ شیخ کریے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کبھر خاموط مہین رہ گیا اس شیخ کو سنیے اس شیخ کو سنیے اس شیخ کو سنیے محبت سے بولی یا رسول اللہ تیری ہشتی تیری ہشتی عجیب ہشتی ہے کہ جو بھی سوچے تو سوچتا رہے اور تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ عجیب چہرہ ہے جو بھی دیکھے تو دیکھے تا رہ جار جو بھی دیکھے تو دیکھے تا رہ جار تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ عجیب چہرہ ہے جو بھی دیکھے تو دیکھے تا رہ جار یا رسول اللہ تیری صیرت عجیب صیرت ہے کوئی سیکھے تو سیکھتا رہ جار کوئی سیکھے تو سیکھتا رہ جار ایک مرتبہ محبت سے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں خوبصورت کلام کا نارے تکبیر نارے رسالت غریب نواز کانفرنس اور تیرے بیٹے گلاب سے پہ کر تیرے بیٹے گلاب سے پہ کر جو بھی سیکھے تو سیکھتا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسالت مصرع کے اعلی حضرت مصرع کے اعلی حضرت غریب نواز کانفرنس علماء اہل سنت فائدان حضور عالی فائدان باب حضور زندہ باب مصرع کے تعداد شریعہ زندہ باب علماء نومان اختر فائق الجمالی زندہ باب اسد اقبال کلکتوی کفیل امبر کلکتوی صحباز رضا کلکتوی اکمل قوز الوحسالوی تمام علماء اہل سنت زندہ باب ماشاءاللہ خان صاحب وابا کیا نارا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ مسکرا کر بولیو سبحان اللہ بڑیات شہرات دیکھتی رہ گئی ارے جواب تو دو مگر بڑیہ ہے کہ بس چہرے والفجر کی تلاوت کرتی جا رہے ارے کچھ تو بول بڑیہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تصور کی کتاب کی سطروں میں پھو گئی کچھ تو بولو بشیر بدرے یاد آئے بشیر بدرے کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ اتنا چھشیر ہو گیا کتنا اچھا شیر ہوا ہے بشیر بدرے کی فکرے کے ادھر ادھر تولنے والے غزل کے میدان کے گھوڑے کو مدینے کا مسافر بناتا ہوں جب مسکرا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ضعیفہ چپ کیوں ہو گئی کچھ جواب دو دو بشیر بدرے کے لہجے میں دو شیر مطلب بہت دور سے چل کر آئے گا مگر دوسرا شیر بہت قریب سے قریب جا کر آئے گا سو خولو سے پاتوں میں سو خولو سے پاتوں میں سو کرم خیالوں میں بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں دوسرے شیر پر کوئی خاموش نہیں رہے بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں حضرت سید شمس اللہ بابو جہاں پی ہوں کہ انشاءاللہ اپنی خاموش دعاوں میں میری خطابت کو طوفان کا سامان دے رہے ہوں گے پورا مطبع مشکر آ کر بولے یا رسول اللہ نارے تکمیر نارے رسالت بس ذرا وفا کم ہے بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں بوری عورت کچھ تو بول چپ کیوں ہے تو جواب دیتی ہے کہ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا چاند بولتے دیکھا چاند بولتے دیکھا ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں نارے تکمیر نارے رسالت رسول اللہ بہدہ حبِ اسلام زندہ بات اچھا بہی کیا کہنے یہ شہر میں پھرچے پردو تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ ایک بار پورا مجمع بولیے یا حبیب اللہ پورا مجمع کھڑا ہو جائے کھڑے ہو کر کے اس تقبال کے اس خوبصورت شہر کا پورا مجمع دل لگا کر کے پوری طاقت کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں پہلی بار اس جلسے میں علامہ نومان اختر اور اسد اقبال کلکتبی بولانے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے پاپڑ بول کر جائے یہی مکہ کی سرزمین مالک کی بیوی بولانے دوڑ کر جائے بیگا بولانے دوڑ کر جائے مگر اب بلال نہیں دوڑے گا ارے بولو نا جب تک پورا مجمع بولے گا میرا ہاتھ یوں ہی چلتا رہے گا اور دیوانوں محبت سے بولو تمہیں علی کے لالوں کا واسطہ ہے زندگی سے بولو تمہیں حضرت زینب کی چاتر تطہیر کا واسطہ ہے جی لگا کر بولو تمہیں عابد بیمار کے سجدوں کے تقت تشکیف کا واسطہ ہے پوری کیمیت سے بولو کل تک بلال دوڑتے تھے مگر جب بلال نبی کے ہو گئے جب تک بھی کہیں نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا جب بلال سب کے بولانے پہ دوڑتے تھے مگر جب نبی کے ہو گئے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کیوں یا رسول اللہ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اب بلال نہیں دوڑے گا بلال آواز دیں گے شدیق دوڑے آئیں گے بلال آواز دیں گے عمر دوڑے آئیں گے بلال آواز دیں گے ایمان والا با sinners با 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 باhaus نعرہ یے تکبر نعرہ یے رسالت غریب نواز کانفرنج اندھ celebrations پرسے سرکار غریب نواز زندہ باد پہلی پاری نظروں نے چال بولے دیدے ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں اور ہر کوئی جھاکے درہ سا جھاکے اور اسی قبیلے کا ایک شیر پیش کر رہا ہوں کافیار عدید کے قبیلے کا مفہوم فکرہ لگ ہے شیر پیش کر رہا ہوں ملاعظم فرمائے ہم بھی آگئے آخر رحم ماں کی چالوں میں بی بی چھوٹ جائے کرسی نہیں چھوٹے بی بی چھوٹ جائے کرسی نہیں چھوٹے کچھ بھی ممکن ہے ہم بول تو دیں گے پندہ لاکھ دیں گے نہیں کچھ بھی ممکن ہے دو کروڑ لوکریہ دیں گے بول دیا تھا دیں گے نہیں ممکن ہے ہم بھی آگئے آخر رہنو ماں کی چالوں میں خوف تھا اندھیروں سے لٹ گئے اجالوں میں خوف تھا اندھیروں سے لٹ گئے اجالوں میں لٹ گئے اجالوں میں دیکھتی رہ گئی بڑھیا دیکھتی رہ گئی آقا کہتے کچھ تو کہو اب کہتی ہے جب تو ہے وہ تو اب مکہ کون چھوڑے گا اب مکہ نہیں چھوڑوں گی پڑھاؤ اپنا کلمہ بتاؤ اپنا دین نہ تلوار چلی نہ خنجر اٹھا مصطفیٰ کے اخلاق کے کردار اپنے اس قدر دھار ہے کہ کفر کی طاقتیں ٹوٹتی جا رہی ہے لوگ اسلام کے میدان میں ٹوٹتے چلے باتیں بہت کچھ ہیں مگر چاہتا ہوں کہ ذرا وہاں سے سیدھا دلی آئی ہے دلی دل والوں کا بھی ہے اور دل والوں کا بھی ہے دل والوں کا دلی بدلتا رہتا ہے دل والوں کا دلی کبھی نہیں بدلتا میں دل والوں کا دلی اس لیے کہتا ہوں کہ وہیں میرے والی خاجہ خدبددین بختیار کاکی ہے علامہ تحسین تا میں اس لیے دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں محبوبِ الٰہی کا روزہِ عشق ہے اس لیے دلی دل والوں کے لیے ہے کہ وہیں خاجہ نصیر الدین چلاگے دلی کے تصفف کے ایوان کے بلفزاتی گھنبد ہے میں اس لیے دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں محقق علید اللہ محدث علید اللہ حضرت خاجہ عبدالحق المحدث دہلوی کے علم و فضل کے گلاب کھلے ہوئے ہیں میں اس لیے دلی کو دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں ہرے بھرے شاہ کا رنگ ہے میں اس لیے دلی کو دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں سرمت کی مستی ہے میں اس لیے دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں خاجہ کلیم کی تصمیفات کے سمندر ہے میں اس لیے دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہیں خاجہ نصیب الدین زارووردی کا آستانہ عشق ہے میں اس لیے دلی کو دل والوں کا دلی کہتا ہوں کہ وہی حضرت امیر خسرو کا سوچ بس دلی دل والوں کا دل والوں کا آؤ اسلام کیسے فیلائے آؤ اسلام کیسے چلا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہی بزرگوں کے طریقے تبلیغ کو اپنی زندگی میں اتار کر آگے بڑھیں اجازت ہے تھوڑی درہ برداشت کریں آپ مشکرا کر بولیں سبحان اللہ ہاتھ اتھا کر بولو سبحان اللہ ذرا دیکھیں ایک کہانی سناتا ہوں اس کہانی کو بھی سنو میں کسی کی دی گئی خیرات کی روٹی پر اپنی خطابت اور سخن کے خاندان کو پلنے کی اجازت نہیں دیتا مطالعے کے تیر سے مواد کی ہرنیوں کا شکار کرتا ہوں خود بھی تازہ گوشتیں کھاتا ہوں سامنے والوں کو بھی کھلاتا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ملائزت فرمائیے دلی دل والوں کا کل بھی دلی کا پانی کھڑا تھا آج بھی دلی کا پانی کھڑا کل بھی لوگ نہیں پیتے تھے آج بھی لوگ نہیں پیتے آج حکومت پیسے لے کر پانی دیتی ہے کل بے گھر پیسہ لیے پانی دیتی تھی یہ اور بات ہے کہ جب سے آپ کی پارٹی آئی پیسے کا رشیو کم ہوں یاد رکھیے گا میں کوئی آپ کا پرچارک نہیں ہوں سیاست بھی اور مولویت بھی سعید سرکار مہدیس آزم بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا سیاست بھی اور مولویت بھی سعید خطرناک ہے خطرناک ہے آج کل کے انہیرے اور یہ شیر بھی سن لیجیے سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں او جالے انہیرے گلے مل رہے ہیں او جالے انہیرے اور ایک شیر حل دل کے لیے اور صاحب آنے عمل کے لیے اور جو عمل کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں ان دیوانوں کے لیے ایک شیر کہ میرے نفس باد کو گرفتار کر لو یا رسول اللہ میرے نفس باد کو گرفتار کر لو کافیہ دیکھئے گا میرے نفس باد کو گرفتار کر لو میں لایا ہوں اس کو خدرے خدرے اور سیاست بھی اور مولویت بھی سید خطرناک ہے آج کل کے ایند بس اس واقعے کو سنوئے کل بھی دلی کا پانی کھرا تھا آج بھی دلی کا پانی کھرا ہے اس وقت حکومت دلی میں کچھ جگہوں کا انتخاب کرتی تھی اور انہی جگہوں پہ پانی کا انتظام کیا جاتا تھا اور علاقے کے لوگ قریب قریب کے لوگ آتے اور وہاں سے میٹھا پانی پینے والا اپنے گھروں کو لے جاتے انہی جگہوں میں ایک جگہ جو سلکت کی گئی وہ جگہ تھی حضرت محبوبِ الٰہی کی خان کا اسلام کیسے فیرہ میں یہ بتا رہا محبوبِ الٰہی کی خان کا محبوبِ الٰہی کی خان کا گورا بھی آتا کالا بھی آتا ہندو بھی آتے مسلمان بھی آتے یہودی بھی آتے عیسائی بھی آتے سب آتے پانی لے جاتے ایک مرتبہ حضرت محبوبِ الٰہی سلکتان المشایخ حضرت نجام الدین اولیاء اپنی خالقہ سے باہر نکلے کس دور پہ چلے ایک غیر مسلم عورت پر حضرت محبوبِ الٰہی کی نظر پڑ گئی محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں بیٹی بیٹی تُو کبھی میری خان قاہ میں آ کر پانی نہیں لے جاتی کیا تجھے کسی نے منع کیا ہے کیا تجھے امیرِ غسروں نے روک دیا ہے کیا تجھے نصیر الدین جراغِ دلی نے منع کر دیا اگر کسی نے روکا ہے تو بول ہم اپنی خان قاہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند کر دیں گے کیوں نہیں تُو آتی پانی لینے کے لیے وہ غیر مسلم ہندو عورت وہ کہتی ہے بابا کسی نے نہیں روکا پھر کیوں نہیں آتی ہو پانی لینے وہ کہتی ہے میرا شوہر ہے میرا چھوٹا سا گھر ہے میرے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا نہ بھائی ہے نہ بہن نہ ساس ہے نہ سوسو نہ ماں ہے نہ باپ کوئی رشدہ دار میرا نہیں ہے میرا ایک شوہر ہے وہ جس میں سے مفلوج ہے اس کے پاؤں حرکت نہیں کرتے اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے وہ بولتا ہے تو اس کی بولی لڑکھاناتی ہے میں ہی اس کی بیوی بھی ہوں میں ہی اس کی خادمہ بھی ہوں آپ کی خان قاہ میرے گھر سے کچھ دوری پر ہے اگر میں اپنے گھر سے آپ کی خان قاہ میں پانی لینے کے لیے آؤں اسی بیچ میں اگر میرے شوہر کو کوئی ضرورت پڑھ گے کون میرے شوہر کی ضرورت پوری کرے گا میں پانی کھارا پی سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی میں اپنے شوہر کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی گھر سے سننے شلان کے بیٹو آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں بلشتہ پیدا دن کے اجالے میں کیا بات ہوئی رات آئی شب دیجور کے سناٹے ہیں سکوت کے پہرے ہیں سائے سائے ہوائے چل رہی ہیں کتکتے بھونک رہے ہیں پوری آبادی سوئی ہوئی ہے محبوبِ الٰہی کی خانقاہِ نظامیہ فریدیہ خدیہ مہینیہ کے فقرہ بھی سوئے ہیں سفرہ بھی سوئے ہیں مہمان بھی سوئے ہیں اگر کوئی جاگہ ہوا ہے تو وہ نظام الدین اٹھے ہیں دو گھڑا لیا سوفیوں یہ بھی کہانی تو یاد رکھو پیرو یہ بھی کہانی تو یاد کرو مولویوں اس کو کب اتارو گے زندگی میں یہ کب تک چلتا رہے گا کہ جب تک مورید جوتا نہیں پہنائے گا نہیں پہنیں گے کب تک چلے گا انگریزوں نے عوض پہ قبضہ کر لیا واجید علی بھاگئے واجید علی کہتے ہیں بھاگو کئی سے کوئی جوتا تو پہناوے باپ کا علم ہے نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پیسر قابل میرا سے پیدر کیا ہو یہ کب تک تجارت اور کاروبار اس طرح کے چلتے رہیں گے محبوبِ الٰہی کی خانقہ سب سوئے ہوئے ہیں محبوبِ الٰہی جاگے ہوئے ہیں اٹھے ہیں دروازہ کھولتے ہیں دو گھڑا لیتے ہیں دونوں گھڑے میں میٹھا پانی لیتے ہیں ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر سلطان المشایف آج اپنے کاندھے پر دو گھڑا پانی کر دیئے چل رہا ہے کتوں نے بھی بھوکنا بند کر دیا تھا اس لیے کہ میرے محبوبِ الٰہی گزر رہے تھے شور مت کرو گزرنے والا گزر رہا ہے رات کی تنہائی ہے اس عورت کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے ہیں دونوں گھڑے کو وہی رکھ دیا لوٹ کر آگے صبح کا سورج نکلنے والا ہے اس سے پہلے ہی وہ غیر مسلم ہندو عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے دیکھتی ہے دو گھڑا ہے گھڑے میں پانی ہے دل ہی دل میں بولتی ہے دل ہی دل میں بولتی ہے دلی میں ایسا دل سوائے نظام الدین کے کسی کے پاس نہیں ہے اندر لے گئی ہے پانی پیتی بھی ہے شوہر کو پلاتی بھی ہے دوسرے دن کا دروازہ پھر کھولا پھر دو گھڑا پانی چوتھے دن وہ غیر مسلم عورت سوچتی ہے وہی لاتے ہیں یا ان کے کہنے پر کوئی اور لاتا ہے دروازے کے قریب کان کھڑی کیے کھڑی ہے کبھی تو آئے گا اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کوئی آیا ہے کچھ دروازے پر رکھ رہا ہے رکھ رہا ہے رکھ رہا ہے دروازہ کھولنے پر جیسی دروازہ کھولتی ہے سامنے مسپوراتا ہوا چھڑا ولایت کے درگ سندہ آفتاب کی چمک آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں اور کہتی ہے بابا آپ توجہ چاہوں گا کیفیت میں کہتی ہے بابا آپ بابا آپ بابا آپ محبوبِ الٰہی بڑی دھیمی آواز میں کہتے ہیں بیٹی ذرا دھیرے بولو 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 کیوں بابا میں دھیمی آواز میں کیوں بولوں بابا فقیر کی زبان کے جملے ہیں جملے ہیں کہتے ہیں بیٹی سب جاگ جائیں گے وہ عورت بھی آج نظر سے وہ سخن کا شراب پی چکی ہے کہتی ہے بابا جاگ جائیں گے میں سب کو جگانا ہی تو چاہتی ہوں ارے بولو نا اشاروں کا جملہ بھی تو سمجھو بابا میں جگانا ہی تو چاہتی ہوں نہیں جگاؤ کیوں بابا آپ کیوں لے کر آتے ہو پانی ہاں میں کہوں اگر خسرو کو پانی لا وہ بارہ گھنٹہ نہیں چوبیس گھنٹہ لائے اگر میں کہا دوں نشیر کو پانی پہنچا دے وہ ارطالیس گھنٹہ کام کرتا رہے گا مگر اس کی آنکھوں کے پلک نہیں جھنکیں گے مگر میں پانی لاتا ہوں اس لیے چپ رہو شور نہ کرو کہ کیوں بابا جملہ سرو کاری ریاض صاحب جملہ سنیے سنیے دل رکھیے اور جملے کو سننے کے لیے اور سمجھو جہاں تک سمجھ سکتے ہیں کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراغ پارساؤں کی جو رودات کھنھا لی جائے ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحہ کا لقب ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے آؤ دیکھو مہبوب الہی کا کیا کلیجہ تھا مہبوب الہی فرماتے ہیں بیٹی دھیرے بولو دھیرے بولو کیوں بابا جواب دیتے ہیں بیٹی میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس عمل کے سوا اس عمل کے سوا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے بیٹی جس کو میں جانتا ہوں اور سرکتے میرا خدا جانتا بات ہوئی مہبوب الہی اپنی خانقاہ کی طرف وہ اندر گئی بیچ میں کیا بات بس پانچ مدھا پہ اور میں گلوں گا بیچ میں کیا بات ہو رہی تھی اس کا مفلوج شوہر بستر سے کسی طرح سے اٹھ کر دروازے کے قریب کان لگائے سن رہا اسے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی بیوی کی آواز ہر کوئی مرد بول رہا کیا باتیں ہو رہی یہ نہیں سمجھ پا رہا جیسے ہی اس کی بیوی اندر آئی غصے میں کافتا ہوا وہ انسان بولتا ہے آج کھل گیا بھیت تُو تو کہتی تھی کہ میں تیری وفادار بیوی ہوں تُو کہتی تھی میں اطاعت شیار بیوی ہوں آج کھل گیا بھیت تُو تبائف ہو گئی تُو وحشیہ ہو گئی تُو بدچلن ہو گئی تُو بد کردار ہو گئی تیری عزت کے دھاگے برباد ہو کر ٹوٹ گئے اب تُو پر اعتبار نہیں رہا بولتے ہوئے اس کا شوہر جذباتی ہوتا ہوا چلا گیا اور کہتے کہتے کہتا ہے کون ہے وہ دلی میں بدبخت انسان کون ہے وہ دلوک دلی کا بےہودہ انسان جس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے گھر کی عزت پہ دعویٰ بول دیا اتنا سننا تھا اتنا سننا تھا وہ غیر مسلم عورت خوشے میں تم تماتی ہوئی بولتی ہے سن تُو بول نہیں پاتا تھا میں تیری زبان رہی تجھ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں میں تیرا دماغ رہی تُو میں چلنے کی سکت نہیں میں تیرا پاؤں رہی تجھ میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں میں تیرا ہاتھ رہی تجھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں میں تیری آنکھ رہی میں تجھے کھلاتی رہی میں تجھے پلاتی رہی میں تجھے کپڑے پہناتی رہی میں تیری عزت بچاتی رہی نگر تُو نے مجھ کو کیا سے کیا کہہ دیا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تُو نے ویشیاں کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں تُو نے آوارا کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں تُو نے پت کردار کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں تو نے تواف کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں مگر خبردار اور بابر سے بولو مگر خبردار مجھے جو کہنا ہے کہلے میں سن لوں گی مگر دلی کے محبوبِ الٰہی کے خلاف بولے گی بیوی تیری رہوں گی حکومت میں غلامی محبوبِ الٰہی اب پورا مجمع بچ دو میرے میں اپنی بات ختم کروں گا جب تک پورا مجمع بولے یا رسول اللہ ادھر والے کرچی پہ بیٹوے کرچی مت چھوڑو اور ہاتھ بھا کے بولو سبحان اللہ پورا مجمع پورا مجمع پورا مجمع حسینی رنگ میں ذرہ تیور کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین تمچو چاہوں شوہر رک گیا اب تک تک جو مجھ سے آنکھیں تک نہیں لڑاتی تھی آج وہ زبان لڑا بیٹھی کون ہے تیرا نظام الدین کون ہے تیرا نظام الدین ذرا بولا تو سہی نکل پڑی ازان ہو چکی تھی سرکار محبوبِ الٰہی غلاموں کے ساتھ مسجد میں پہنچ چکے تھے نماز پڑھ کر نکلے محبوبِ الٰہی کی نظر پڑ گئی کہتے ہیں بیٹی 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 تم کیوں چلی آئی ہو سبح سویرے تم شوہر کی پونیات پر کبھی میٹھا پانی لینے نہیں آتی تھی اور آج تم چلی آئی ہاں بابا دو منٹ کبھی لاؤں ہاں بابا ہاں بابا آج میری عزت کی لاج آپ کے ہاتھوں میں ہو مجھے معلوم ہے کہ بادشاہوں کے دروازے چوبیس گھنٹے آپ کے لئے کھولے رہتے ہیں مگر آپ کبھی دیکھتے نہیں مگر آج غریب کی کٹیا کی ٹوٹی ہوئی لکری کے بنے ہوئے دروازے کو آپ کا انتظار بابا آئیے عزت بچائیے روایت میں ہے حضرت محبوبی محبوبی الہی کے ہاتھوں میں چشتی رومال تھا رومال کو لیا رومال کو لیا ٹاندے پہ یوں پھیکا اور دیوانوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو میں اپنے پیر فرید کی سنت ادا کر کے آئے ادا کر کے آتا ہوں چل پڑے آگے آگے وہ عورت پیچھے پیچھے محبوبی الہی جیسے ہی اندر پہنچی ذرا تیور میں اپنے شوہر سے بولتی ہے دیکھ آگیا دیکھ میرا غرور آگیا دیکھ میرا گھمانڈ آگیا دیکھ میرا تاجے اختخار آگیا دیکھ آگیا جتنے میں اتنے میں محبوبی الہی داخل ہوئے جیسے ہی محبوبی الہی کو دیکھا جیسے ہی محبوبی الہی کو دیکھا بشتر پہ پڑا تھا کھڑا ہو گیا بولو 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 نگاہ میرے پاس آور ہے اور جب میں ہاتھوں کا اشارہ کروں تو کوئی چھپنا رہے کوئی چھپنا رہے محبوبی الہی نے اٹھایا کلے جیسے لگایا کچھ سکون ملا مل کر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اوہ میری شریع کے زندگی اوہ میری پویتر پتنی دیکھ دیکھ تین تین کنٹین نیورس ویڈاوٹ گے پینڈی دوڑ بریم رات کی تنہائی میں جب تُو مجھے کھیلا پلا کر بستر لگا کر سو جاتی تھی ایک آتا تھا اللہ والا چمکتا چہرہ مسکوراتی بیشانی آتا تھا گھالے سے پانی پلاتا تھا اور جب چاہتا تھا تو اپنی برکت کے ہاتھ کو میرے جسم پر پھیر کر یہ کہتا ہوا چاہتا تھا گھبرا مت تُو بہت جلدے اچھا ہو جائے گا گھبرا مت تُو بہت جلدے سہتیاب ہو جائے گا اے میری بیوی جانتی ہو وہ کون مرد تھا جو تین دن تک رات کی تاریخی میں بند کمرے میں آ کر میری سہت کی دعا بھی کرتا تھا اب پانی پلا کر دعا بھی کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی مرد فقیرِ کبانا کلندرِ فقت غریب نواز کا دیوانا محبوبِ الٰہی تھا دارے تکبیر دارے رسالت غریب نواز کانفرنڈ فائزانے محبوبِ الٰہی زندہ بات زندہ بات اس کے بعد بیوی سے کہتی ہے اب دیر کس چیز کی ہے کفرے کو نکالو محبوبِ الٰہی کی ظلفوں کے عصیر ہو جاؤ جب دلی کا محبوبِ الٰہی ایسا ہے تو مدینہ کا محبوبِ خدا کیسا ہوگا جب دلی کا نظام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا حضرات اسلام اس رویے سے پھیلا ہے اسلام اس کردار سے پھیلا ہے آج ہمارے پاس طریقہ تبلیغ کے نام پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے رہ گئی رسمِ ادا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبشیری نہ رہی شیری مقالی نہ رہی ہماری زندگی تو یہ تھی یہ تھی ہماری زندگی یہ تھی الہی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے دریا و سہرا پہال ان کی حیبت سے ہے مثلِ رائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے بچڑے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوکر کو پھر حسطِ سہرہ دے اللہ ہم سبوں کو اپنے انہی بزرگوں کی زندگی پر چلنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیقِ رفیقِ نایت فرمائے میری گفتگو میں کہیں سے کوئی کمی در آئی ہو کوئی کمی رہ گئی ہو آپ لوگوں کو موجود پا کر اللہ عزت و عزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ میری ان کمیوں کو دور فرمائے اور جو اچھی باتیں ہوئے ہیں اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیقِ نایت فرمائے نوح طوفانِ نصیحت میں بہت کچھ بہت چکے تم کو خوش رکھے خدا تم سن چکے ہم کہت چکے وَمَا عَلَيْلَا إِلَّا الْبَلَاد جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دے رہا ہوں فائدہ اٹھائیے السلام علیکم سلام علیکم